موسیقی 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 کو بھی لے کر کے جو ایم مشین ہے وہ بھی ٹارگیٹ پر ہے کیونکہ بٹن کوئی بھی دبائے جائے گا کمھل پر ایسا جو مدہ اٹھ کر آیا ہے ایک دم یہ مدہ تو ہے ہی مجھے بھی جو چار سو کا یہ لوگ ابھی سے ٹارگیٹ کر لے رہے ہیں ان لوگ بھوش وقت ہے یہ چار سو کیلو آر ڈی اکس کہاں سے آیا اس کا پانچ سالوں میں پتہ نہیں لگا پایا لیکن ان کو چار سو سیٹ آ رہا ہے یہ پتہ ان لوگوں کو ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی سک ہے کہ ایویم میں کچھ نہ کچھ تو جھول ہے اور بلکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایویم میں کیونکہ نوٹا کا ایک بٹن آپ نے رکھا ہے وہ نوٹا کا بٹن جو آپ لوگوں سے جو سکتہ میں رہتا ہے اس ویکتی سے اگر کھفا ہے اس باٹی سے اگر کھفا ہے تو ویکتی کیا کرتا ہے بھیپکش کو اوٹ دیتا ہے لیکن آپ بھیپکش کو اوٹ نہ دے وہ نوٹا میں مار دے اوید متوں میں وہ گنتی گنایا جائے تاکہ کی اس کی سنتولن بنا رہے اس لئے آپ لوگوں نے نوٹا کو اس تھان دے کر کے رکھا ہے یا تو نوٹا کو اس تھان دیئے ہیں تو اس کو وید متوں میں گنا جانا چاہیے اور وید متوں میں گننے کے بعد سے اگر نوٹا سب سے زیادہ اوٹ پاتا ہے تو اس بیدھان سبھا اور لوگ سبھا میں چناؤں نیرست ہونا چاہیے اور جتنے لوگ لڑ رہا ہے ان سب لوگوں کو لڑنے کی پاترت تک ختم ہونی چاہیے تب نوٹا کا مہتو ہے اور سپریم کے کوٹ سے بھی میں نیویدان کروں گا اور جتنے بھی سنسائے ہیں سمیدھانی سنسائے ہیں ان سے نیویدان کروں گا یا تو نوٹا کو ہٹایا جائے یا تو نوٹا کو مانتا دی جائے یہ تو مددان والے کرنے کی بات تھی دونوں ہی صورتوں میں خاص کر مسلم کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ دھرم کے نام پر جب لڑنے کی بات آتی ہے تو مسلم کو سب سے پہر ٹارگیٹ میں نا لینے میں نا دینے میں پھر بھی ٹارگیٹ پہ وہ ہی آتا ہے دیکھئے ہر دیش کی ایک رہنیتی ہوتی ہے کی علم سنکھیک جو ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر کے بہو سنکھیک کو اکتریت کرنے کا ایک پریاس ہوتا ہے کینگری کرن کرنے کی ایک راجنیتی ہوتی ہے یہ راجنیتی کے تہتی پوری سڑیانتر رچے جاتے ہیں جگہ جگہ میں چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں کرائی جاتی ہے اور اس گھٹناؤں کو میڈیا, ٹی وی, سوشل میڈیا باقی مادیم سے اس کو بسپورٹ کروائے جاتا ہے بڑا کروائے جاتا ہے بڑا دکھائے جاتا ہے لیکن ایسے نفرت پھیلا کر کے لوگ اب راج کرنا چاہ رہے ہیں صرف راج کرنا چاہ رہے ہیں راج کے لیے نیتی بنانا نہیں چاہ رہے ہیں اب صرف راج کرنے کی نیتی لوگ بنا رہے ہیں اس راج کرنے کی نیتی میں یہ سب سامل ہے کہ سامدام دنڈ بھید نیتی لگا کر کے کسی بھی پرکار سے یہ لوگ صرف راج کرنے کی نیتی بنا رہے ہیں راج کے لیے نیتی نہیں بنا رہے ہیں کہ جنتا کو کیا چاہیے پانی کیسے ملے گا جنتا کو ساپ پانی کا ادھکار کب ملے گا جنتا کو کب گھر ملے گا جنتا کو کب سڑکیں اچھی ملے گی کب اسکولیں اچھی ملے گی کب ان کو جو ہے ہسپیٹل اچھی ملے گی کب ان کو سوویدھائیں اچھی ملے گی یہ لوگ ویکتی بنانے کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ صرف اسٹرکچر بنانے کا کام کر رہے ہیں اور وہ بھی اسٹرکچر کانکریٹ کا اسٹرکچر بنا کر کے یہ لوگ اپنے کمیشن کا پورا پورا انتظام کرتے ہیں اور پرائیوٹی کرن کر کے ان لوگ جتنی بھی پرائیوٹ سنسطھائیں رہتی ہیں ان سے پیسہ لینے کا کام کرتے ہیں جتنے بھی سنسطھائیں گورنمنٹ سیکٹر تھیں ان کو پرائیوٹی کرن کر کے ان لوگوں نے جتنے بھی ٹھیکے دار ہیں ٹھیکے داروں کو ٹھیکے داری پرتھا میں ٹھوس دیا ہیں اب آرکھن جو آرکھن کی بات کرتے ہیں 50% دے رہے ہیں 60% دے رہے ہیں 27% دے رہے ہیں 12% دے رہے ہیں سب ہی ورگوں کو الگ الگ آرکھن دے رہے ہیں لیکن یہ پوری طریقے سے آرکھن جو ہے آج سماپت ہو چکا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور آرکھن سماپت ہو چکا ہے جب آرکھن کس میں دیا جاتا ہے آرکھن صرف سرکاری نوکریوں میں دیا جاتا ہے آرکھن صرف سرکاری پڑھائیوں میں دیا جاتا ہے جب سرکاری سکولوں کو سرکاری کولجوں کو آپ کم کرتے جا رہے ہیں پرائیوٹی کرن کو بڑھاتے جا رہے ہیں جب سرکاری آپ نوکریوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹروں کو بڑھاوا دیتے جا رہے ہیں سارے چیزوں کو پرائیوٹ کرتے جا رہے ہیں تو آرکھن آرکھن آٹومیٹک سماپ تو ہوتے جا رہا ہے یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آرکھن کا کھیل جو ان لوگوں نے صرف دکھاوے کے روپ میں یہ اوٹ کی راجنیتی کرنے کے لیے آرکھن آرکھن کرتے ہیں انیتھا آرکھن جو ہے وہ سماپ تو ہو چکا ہے ایسی این کے درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے میں ایسی این کے سارے درشکوں کو کہنا چاہوں گا کہ ساتھ تاریک کو صبح ساتھ بجے سے لے کر کے سام کے چھے بجے تک کہ آپ سبھی لوگ گھر سے نکلیں گھر سے اور دکانوں سے نکلیں اور ان بیمانوں سے لڑنے کے لیے آپ لوگ اوٹ کریں ایک سوال میرا رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ لگاتار کانگریس پلائیان کا دور جاری ہے آپ کانگریسی ویچار دھارہ کے رہے ہیں آپ نے بتایا آپ ابھی پارٹی بھی بیچ میں آپ نے جوائن کی تھی ابھی کھولا نیردلی آپ میدان پر ہے تو کبھی آپ کا من پلائیان کرنے کا کبھی اس وقت نہیں ہوا دیکھئے جہاں پہ نفرت کی راجنیتی ہو وہاں پہ تو جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے کیوں کہ ہم لوگ دیکھتے آیا ہیں کہ ان لوگوں نے صرف نفرت کی راجنیتی کی ہے ایک سمیش سنگی بیچار دھارہ کے لوگ جو ہیں وہ گاندھی کے اس لائے یاں ہنے میں بیجی پی میں بلکل نہیں جاؤں گا میں مانتا ہوں آٹل بیہاری باجپای جی کو مانتا ہوں وہ میرے آدرس تھے میں آٹل بیہاری باجپای جی سے بہت سوسما سوراج جی ہوا کرتی تھی بہت اچھی ن nuclei ہوا کرتی تھی ان کی بچ Fabbit تھا میں کیجریوال جی کے بچ Следност فائد میں عبدالکلام جی کے بچ línea بچCr fabbit تھا اور میں سمیدہان کو ماننے والا ہوں اور ستمیدہان کے بپریت جو لوگ کارے کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بلکل نہیں جاؤں پا آپ کا بہت بہت دھنیواد اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے پا تو یہ تھے آلی حسین صدیقی لوگ تنترے کے اس چناؤں بھی میدان میں وہ دن کر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ساتھ تاریخ کو جو ہے مدان اوشے کریں اپنے متوں کا اپیوگ ضرور کریں اور لگتارہ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور دیکھتے رہیے اے سیر میں